ڈیجیٹل لوجک ڈیزائن کے آج کے ٹاپک میں ہم پڑھنے لگے ہیں سیکوینشل سرکٹ لازٹ کی کچھ ویڈیوز میں ہم نے پڑھے تھے کمبینیشنل سرکٹ کیا ہوتے ہیں پھر اس کے اندر جو فردر ہمارے سرکٹس آتے تھے کمبینیشنل کے اندر جیسے ایڈر ہو گیا سپریکٹر ملٹیپلائر وارہ وہ سارے ہم نے کبر کیے تھے نیکسٹ جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے سیکوینشل سرکٹ کا کہ ہمارے سیکوینشل سرکٹ ہمارے پاس کیسے ہوتے ہیں کون کون سے ہمارے پاس سیکوینشل سرکٹ ہوتے ہیں اور ان کی کیا فنکشنلٹی ہوتی ہے اور سیکوینشل سرکٹ ہم کیوں یوز کرتے ہیں آج کے ٹاپک میں ہم یہ دیکھیں گے سب سے پہلے ون بائی ون ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر ہم سیکوینشل سرکٹ کی بات کریں تو ہمارے پاس سیکوینشل سرکٹ ایک ایسا سرکٹ ہوتا ہے جس میں کچھ پارٹ کمبینیشنل سرکیٹ کا ہوتا ہے اور کچھ پارٹ ایکسٹرا ہمارے پاس ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس یہ کلاتا ہے سیکوینشل سرکیٹ تو سب سے پہلے اب ہم جو ہیں وہ ایک دفعہ اپنا جو کمبینیشنل سرکیٹ اس کو اگر ہم ریوائز کریں تو ہمارے پاس کمبینیشنل سرکیٹ ایک ایسا سرکیٹ ہوتا ہے جس میں کچھ انپوٹس ہوتی ہیں ہمارے سرکیٹ میں اور کچھ ہمیں آؤٹپٹس ریسیو ہو رہی ہوتی ہیں جیسے ہی ہمارے پاس کوئی انپوٹ آتی ہے اسی ہی ٹائم پہ جو ہماری جو ہے وہ آؤٹپٹ ہمیں ریسیو ہو جاتی ہے جو ہمارے سرکیٹ کی فرکشنیلٹی ہے وہ اس کے اکارڈنگ لی تو کمینیشنل سرکیٹ کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو ہمارے پاس ایسا سرکیٹ ہوتا تھا جس میں جو آؤٹپٹ ہے وہ اینی انسٹینٹ آف ٹائم کسی بھی انسٹینٹ آف ٹائم پہ جو ہے وہ صرف ڈیپینڈ کر رہی ہوتی تھی کہ ہماری اس ٹائم پہ پریزنٹ انپوٹس کیا ہیں لیکن کمبینیشنل سرکیٹ ہمارے پاس ایسا نہیں ہوتا سکوینشنل سرکیٹ ہمارا جو ہے وہ پریزنٹ انپوٹ پہ بھی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے اور کچھ میموری ایلیمنٹ بھی ہوتی ہیں جو فیڈبیک پاتھ میں کونیکٹ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم سکوینشنل سرکیٹ کی اگزیمپل ہیں تو ہمارے پاس سکوینشنل سرکیٹ ایک ایسا سرکیٹ ہوگا ہمارا ایک لگاوا ہوگا کمبینیشنل سرکیٹ ہی ہوگا ہمارے پاس اور جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ ایک ہمارے پاس جو ہے وہ فیڈبیک میں ہمارے پاس ایک میموری ایلیمنٹ لگاوا ہوگا جو واپس جا کے جو ہمارا سرکیٹ ہے اس کی انپوٹ بن رہا ہوگا تو یہ ہمارا جو ہے وہ پورا کیا ہو جائے گا ہمارے پاس ایک سکوینشنل سرکیٹ ہو جائے گا جس میں ہمارا ایک کمبینیشنل سرکیٹ ہوگا اور ایک ہمارا میموری ایلیمنٹ انوالب ہوگا اب میموری ایلیمنٹ انوالب کرنے کی وجہ کیا ہے کہ ہم وہ چیک کر لیتے ہیں فارجمپل ہمارے پاس اکثر ایسے سرکیٹ ہوتے ہیں اگر سب سے آسان ایکزیمپل نہیں کہ اگر ہم کاؤنٹنگ کر رہے ہیں ایلیمنٹ انوالب کرنے کیا ہے لیت سے زیرو سے لے کے فائیو تک اب زیرو میں پلس ون پہلے ایڈ ہوگا ہمارے پاس آجے گا ون دن اس ون میں ہی دوبارہ ہمارا جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے پلس ون ہونا چاہیے تاکہ ٹو ہو جائے پھر اس ٹو میں ہی ہمارا کیا ہونا چاہیے پلس ون ہونا چاہیے تاکہ ہمارے پاس ٹری ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو بنانے کیلئے ہمارے پاس کوئی ایسا سرکیٹ ہونا چاہیے جو پریویس جو آنسار ہے ہمارے پاس اس کو سٹور کر کے رکھے تاکہ اسی آنسار میں جو ہے وہ ہمارا نیکس جو ویلیو ایڈ ہونی ہے یا جو بھی اپریشن پرفارم ہونے ہیں وہ اس کے ساتھ کر سکے تو ایسے سرکیٹس کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لئے ہمارے پاس جو ہے وہ میموری ایلیم نٹ کوئی ہونا چاہیے تو اس لئے ہمارے پاس سیکنشل سرکیٹs یوز ہوتے ہیں جہاں پر ہمارے پاس کوئی ایسا سرکیٹ ہم ڈیویلپ کرنی ہو جس میں کوئی میموری ایلیم نٹ ہمارے پاس انبول ہوگا اب میموری ایلیم نٹ کی بات کریں تو ہمارے پاس اس میں آ جاتے ہیں لیچس and flip-flops یہ دو ٹائپس کے جو ہیں وہ memory elements جو ہیں وہ sequential circuit میں ہم جو ہیں آنے والی ویڈیوز میں پڑھیں گے ایک ہے ہمارے پاس latches and ایک ہے ہمارے پاس flip-flop پھر ان کا فردہ جو ہے وہ functionality ہے کہ latches ہمارے پاس کس طرح ور کریں گے flip-flop ہمارے پاس کس طرح ور کریں گے اب یہ جو latches and flip-flop ہیں یہ ہمارے پاس one-bit storage device ہیں one-bit storage کا ہمارے پاس کیا مطلب ہے کہ یا تو یہ ایک ٹائم پہ zero store کر سکتے ہیں یا one store کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو ہمارے پاس binary information میں ہے وہ یا تو zero کی فارم میں ہوتی ہے یا one کی فارم میں ہوتی ہے اب یہ one-bit storage device ہے تو یہ یا تو zero store کر لے گا اپنے پاس یا one store کر لے گا جو اس کو previous state میں جو ہے وہ ملی دی ہوگی پھر یہ جو store ہوئی بھی information ہے یہ اور جو ہماری inputs ڈیو آ رہی ہوں گی یہ دونوں مل کے اس combination circuit میں جائیں گی اور یہاں سے جو بھی functionality ہے وہ circuit کی perform ہوگی ہمارے جو ہیں وہ final outputs جو ہیں وہ generate ہوگی تو اس طرح جو ہے وہ ہمارا sequential circuit جو ہے وہ work کر رہا ہوتا ہے next video میں جو ہے وہ ہم latch پڑھیں گے کہ ہمارے پاس latch کیا ہوتی ہے اس کی کیسا behavior ہوتا ہے کیسے working latch کی ہمارے پاس ہوتی ہے امید ہے آپ کو sequential circuit کا ایک general overview سمجھ آگیا ہوگا اگر آپ کا کوئی بھی question یا کوئی بھی confusion ہو تو آپ مجھے comment section میں drop کر سکتے ہیں thank you